موسیقی پورٹ عبد المالک میں بوسیدہ مکان زمین بوس ہونے سے علمناک حادثہ ملبے تلے دب کر ایک ہی کاندان کے ساتھ افراد جانبہ حق ہو گئے میاں بیوی اور پانچ بچوں کی موت پر علاقے کی ہر آنگ ہشک بار موسیقی حبلے دو گاڑیوں میں خوفناک تصادم چھے مسافر جلس کر جانبہ حق دونوں گاڑیوں میں تصادم کے بعد آگ بھڑکتی حادثے میں جانبہ حق چھے افراد کی لاشیں ایدھی سردخانے سہراب گھوٹ پہنچا دی گئی جانبہ حق افراد میں ایک پولس اہلکار بھی شامل عالمی عدالت کلبوشن کیس کا فیصلہ آج سنائے کی پاکستانی قانونی جی میٹھرنی جنرل کی قیادت پہہگ میں موجود فیصلہ پاکستانی وقت کے مطابق شام سات بجے سنایا جائے گا عدالت نے کیس کا فیصلہ اکیس پروری کو محفوظ کیا تھا انہیں عوام کا نہیں صرف اپنے اقتدار کی محرومی کا درد ہے وزیراسن کی معاوی نے خصوصی فردوس آشک آوان کہتی ہے امران خان پاکستانیوں کے دل کی آواز ہے منڈی بہاہدین کی کارنر لیٹن اور ورکرز کنونشنز کی ناکامی کے بعد بیغم سفدر آوان جی ٹی رو ٹرافک کا سہارا لینا چاہتی ہیں امریکہ کا بھی کرتار پور رہداری منصوبے کا خیر مقدم امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے امریکہ اسے تمام اقدمہ کی حاصلہ افضائی کرتا ہے کرتار پور رہداری منصوبہ ایک اچھی خبر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سپیکر میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ یہ معاملہ جو ہے آج کے ریکوزیشن اجلاس کا خوش اسلوبی کے ساتھ بزنس ایڈوائزری کمیٹی کی میٹنگ جو آپ کے ساتھ ہوئی اس میں یہ تیہ پاگے پایا گیا اس میں بنیادی طور پہ جو جو تیہ ہوا ہے اس میں دو ہماری تحریک الٹوا تھی جو ہمارے ممبرانز نے موو کی تھی میں ان پہ بھی بات کروں گا اور جو جنرل اس وقت سیچویشن ہے پوسٹ بجٹ سیچویشن جو ہے اس کے پر بھی میں آپ کی خدمت میں آپ کے توسط سے چند باتیں کروں گا جنابے سپیکر اس وقت ایک مہنگائی کا طوفان پاکستان میں آیا ہوا ہے شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جو اس طوفان سے کی زد میں نہ آیا ہو اور ابھی بجٹ کا جو امپیکٹ ہے وہ لوگوں کے اخراجات پہ گریڈو اخراجات پہ یا کاروبار پہ پوری طرح اس کا افیکٹ جو ہے وہ مرتب نہیں ہوا اس کے اثرات جو ہے وہ مرتب نہیں ہوئے میرا خیال ہے کہ اگست میں یہ سارے کا سارے جو اثرات ہیں یہ ٹرکل ڈاؤن ہوں گے عام آدمی کی زندگی کاروبار ہمارے بازاروں کی رونکیں تاجروں کے روز مرہ کے کاروبار جو ہیں ان کے اوپر جو افیکٹ ہوگا وہ اتنا ہولناک ہوگا کہ شاید ہی کوئی پاکستان میں کوئی بائیس کروڑ عوام میں اس کے اثرات سے جو ہے بچ سکے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی حکومت نے یہ جو بجٹ کے ساتھ مہنگائی آئی ہے بلکہ تین بجٹ جو ہے پچھلے ایک سال میں پیش کیے گئے دو جو ہے پہلا بجٹ جو ہے میرہ اہل اگست میں حسد عمر صاحب نے پیش کیا پھر اس کے بعد ایک اور بجٹ آیا اور ایک جو بجٹ جون میں آیا تین بجٹ کے جو اثرات ہیں ان کی طرف سے توجہ جو ہے ڈیفلیکٹ کرنے کے لیے ایک کرپشن کا جو منطرہ ہے اور آپوزیشن کو اس کرپشن کی آڑ میں جس طرح ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور عوام کی جو روز مرہ کی زندگی ہے اس کے اوپر جو اثرات ہیں ان سے توجہ ہٹانے کی کوش کی جاری ہے ہو سکتا ہے دو چار دن کے لیے حکومت یا ہفتے یا دست دن کے لیے کامیاب ہو جائے اس ڈیفلیکشن میں لیکن جو پرمننٹ ایفیکٹ یا جو ڈیزاسٹر جو ہے جو اس وقت عوام پہ ٹوٹا ہے جو آزاب ٹوٹا ہے وہ اگلے دو چار مہینے میں میرا نہیں خیال کہ کوئی اور ایشو اس ملک میں رہ جائے سوائے مہنگائی کے اور لوگوں کی روز مرہ کی زندگی کا جو کہ جو آہ اس میں جو عذاب آ رہا ہے جو اس میں مشکلات آ رہی ہیں اس کے علاوہ کوئی اور چیز جو ہے وہ ان کی ترجیحات میں شامل رہے ہیں جناب احلا کہ بدترین انتقامی کاروائیاں اداروں کا بیجا استعمال سیاسی مخالفین کے خلاف جھوٹے مقدمے اور جبرو تشدد کرنا موجودہ حکومت کی شناخت پڑ گئی ہیں آج تک کسی شخص نے حکومتی کسی شخص نے عوام کے مطلق جو ان کی مہنگائی کے مطلق کوئی بات نہیں کی ٹیکسکس کی برمار کے مطلق کوئی بات نہیں کی یہاں پہ ایک صاحب جنہوں نے بجٹ پیش کیا تھا ان کو فوری طور پہ نواز آ گیا اپنی کارکردگی کے لیے چوبیس گھنٹے میں اس کو واپس جو ہے نا اسی بورڈ کے نیچے لے آئے جہاں پہ وہ پہلے بورڈ کے نیچے تھا جس طرح سیاسی کارکنوں کی اپنی صفوں میں جو سیاسی کارکن ہیں اور نون الیکٹڈ بندوں کے پریشر میں آ کے جس طرح ان کی تحقیر کی جا رہی ہے تظلیل کی جا رہی ہے میرا نہیں خیال کہ پسلے ستر بہتر سال میں کسی حکومت کے زمانے میں ایسا ہوا ہو یا اس لیول پہ ہوا جنابے والا یہ گندہ کام یا یہ عذاب جو ہے وہ یہ اس کے ذمہ لگ گیا اور جو لوگ جن کے چیروں پہ نکاب ہیں لیکن جو لوگ جانتے ہیں ان کو کہ جو امپورٹ ہوئے ہیں جنہوں یہ بجٹ تیار کیا ہے ہمارے ہمارا ملک جو ہے وہ ایک جس طرح کمپنی لیکوڈیٹ ہوتی ہے تو لیکوڈیٹرز آ کے بیٹھ جاتے ہیں ہمارے یہاں پہ لیکوڈیٹرز آ کے بیٹھے ہوئے ہیں بلکہ انڈر ٹیکرز آ کے بیٹھے ہوئے ہیں آئی ایم ایف کے ملازمین اور وہ لوگ جو وقتن فوقتن پاکستان وزٹ پہ آتے ہیں بریف کیس لے کے اور ہماری تباہی کا سمان کر کے چل جاتے ہیں جناب سپیکر کہ یہ لوگ آئیں گے چلے جائیں گے آپ کو اس حیوان کے جو ممبران ہیں ان کو عام آدمی کو ہمارے یہ جو ملازمین یہاں پہ اس ہاؤس کے ملازمین ہیں ان کو یہ عذاب جو ہے یہ جھیل نہ پڑے گا اس وقت اس ہاؤس کے ہمارا بھائی رانہ سناؤلا کوئی سوچ سکتا ہے کہ ایک شخص جو وکیل بھی ہو جو ایم پی اے رہا ہو ایم میں نے رہا ہو بترین تشدد کا شکار ہوا دو آزار دو دو آزار تین میں بترین چرتمن آؤٹسپوکن اس کے اوپر ہیروین ڈالی آپ ایف آئی آر پڑھیں ایف آئی آر جو ہے مزاکہ خیز ہے ایف آئی آر مزاکہ خیز ہے کہ اس نے مڑ کے بیس کلو اٹھایا آپ بھی جانتے ہیں جناب اس کا وجود ہے بیس کلو مڑ کے ایک ہاتھ سے اٹھانے والا میں سپیکر صاحب جناب میں سوچیں سر یہ سیاسی حکومتوں کی توہین ہوتی ہے یہ چوئی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جیمہ صاحب میرے اور ان کے خاندانی تعلقات تھے چوہدری صور اللہ علیہ صاحب کے ساتھ اللہ ان کو جنت میں جگہ دے ان کے اوپر بہن شوری کا مقدمہ بنایا گیا چوئی صاحب ٹھیک ہے نا نہیں مہتا نا کچھ نہیں کہا پر آؤ تسی بہن شوری کا مقدمہ بنایا گیا یہ ضرب المثل بن گی ہوئی ہے ہماری سیاست میں کے بہن شوری کا مقدمہ بنایا گیا لوگوں نے ٹویٹر پہ لکھایا کہ میری گاڑی میں کوئی بہن شوری پر آمد ہو گئی ہے یہ بھی یہ بھی آیا ہے میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا تو یہ سلسلے جو ہیں جناب سپیکر میں آپ کی تفصیل